اللہ, we love you so Give us health and make us grow Be with us each passing day While we journey on life's way نحمده و نسلی على رسوله الكریم اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی ماں کی محبت بے مثال ہے ماں کی محبت خالص ہوتی ہے ماں اپنے بچے کے حق میں اپنی سمجھ کے مطابق مخلص ہوتی ہے ماں اپنے بچے کو اس دنیا کا سب سے قیمتی انسان بنانا چاہتی ہے کامیاب انسان لیکن ماں کا کامیابی کا جو میار ہے سم ٹائمز وہ درست نہیں ہوتا جس راہ پہ چل کے وہ اپنے بچے کو کامیاب اور قیمتی بنانا چاہتی ہے اسی راستے پہ چلتے چلتے بچہ ناکام ہو جاتے ہیں قیمتی انسان دنیا میں کیسے وجود میں آتے ہیں قیمتی انسانوں کے لیے ماںیں کیسے محنت کرتی ہیں اس محنت کا آغاز کب ہوتا ہے تو اس محنت کا آغاز ماں کے پیٹ میں ہی ہو جاتا ہے وہ ماں ہے جب بچے کا اس کی پیدائش کا آغاز ہوتا ہے تو اس سے بہت پہلے ہی ماں اپنے بچے کے لیے کوشیس ہو جاتی ہے یہ وہ ماں ہوتی ہے جو خود اپنے آپ کو اپنے رب کے لیے خالص کرتی ہے یہ وہ ماں ہے جو اپنے رب کو پہچانتی ہے یہ وہ ماں ہے جو رب کی عظمت کا اعتراف کرتی ہے یہ وہ ماں ہے جو اپنے رب کے لیے جینا چاہتی ہے اس جہان سے اپنے رب کے لیے ہی جانا چاہتی ہے یہ وہ ماں ہے جو رب کے لیے قربانیاں دیتی ہے یہ وہ ماں ہے جو اس دنیا میں اپنے رب کی خوشی کی خاطر ہر کام کر جانا چاہتی ہے اس ماں کا مائنڈ سیٹ کتنا مختلف ہے اس ماں سے جو ان میں سے کوئی بات نہیں سمجھتی ہے وہ ماں جو اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھتی ہے وہ اپنے بچے کے بارے میں اپنے ذہن میں پہلی بات رکھتی ہے کہ میرا بچہ میرے رب کی امانت ہے وہ اس امانت کی حفاظت کرنا چاہتی ہے اور اس امانت کی حفاظت کے لیے اپنے روز و شب وقف کر دیتی ہے جب وہ بچہ اس کے پیٹ میں ہوتا ہے دیورنگ پریگننسی کس طرح سے اسے اپنے بچے کے بارے میں یہ فکر لاکھ ہوتی ہے کہ کہیں میری کسی بات کا میری ذات کا میرے احساسات کا اثر میرے بچے پہ نہ پڑ جائے تو اپنے بچے کو ان اثرات سے بچانے کے لیے اپنے دل کو اپنے قلب کو اپنے ذہن کو ہر وقت پاک کرنے کی کوشش کرتی رہتی ہے تربیت کے مراحل میں پاکیزگی بہت بڑی چیز ہے ماں کا پاک ہونا تو ماں کی پاکیزگی صرف اس کے لباس کی اس کے جسم کی اس کی جگہ کی پاکیزگی نہیں ہے اس کے خیالات اس کے احساسات اس کے معاملات کی پاکیزگی بھی ہے اور آپ جانتے ہیں پاک زندگی گزارنے کے لیے ہمیں اللہ پاک نے اس زمین پر بھیجا اور ہمیں پاک رہنے کا حکم دیا پاک رکھنے کا حکم دیا اور پاکیزگی کے لیے کوشش کرنے کا حکم دیا تو ماں کے خیالات کیسے پیور رہتے ہیں ماں کس طرح سے اپنے احساسات سے بچ سکتی ہے سب سے زیادہ ماں کو جو پرابلم پیش آتی ہے وہ ایموشنل لیول میں کیونکہ فیزیکلی بھی وہ ایموشنل ڈسٹیبنس کا شکار ہوتی ہے تو وہ ماں ایموشنلی ڈسٹیب نہیں ہوتی جس ماں کے دل کے اندر اللہ کی ذات پر یقین پختہ ہوتا ہے پختہ یقین رکھنے والی ماں جس کے قلب پر اللہ تعالیٰ کی توحید راسخ ہے کہ ساری قوتیں سارے اختیارات اس اللہ کا حق ہے اور اسی کے پاس ہے تو وہ ماں جو اللہ کی ذات پر یقین رکھتی ہے وہ اپنے زندگی میں کوئی کام خواہ اس کی زبان کا کام ہو یا اس کے دل کا ہو یا اس کی آنکھ کا ہو یا اس کے کانوں کا ہو کہیں سے بھی وہ ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہتی جس کی وجہ سے اس کا قلب و ذہن ایم پیورٹیز کا شکار ہو جائے لہٰذا وہ کوئی بری بات سننا نہیں چاہتی کہ اس بات کو سننے کی وجہ سے اس کے دل پر اثر ہو سکتا ہے پرنڈنسی میں اس کا رویہ اور بھی زیادہ کانشیس ہو جاتا ہے اپنے مستقبل کے لیے ہاں ہمارے بچے ہمارا مستقبل ہے نسلیں جو ابھی وجود میں نہیں آئیں ان نسلوں سے ہم جب امید باندھ لیتے ہیں کہ ان کی وجہ سے جہانوں میں رب کا پیغام پہنچے گا اور اللہ کا کلمہ بلند ہوگا تو اس کی وجہ سے ماں باپ پھر اہم کردار ادا کرنا چاہتے ہیں تو اس بچے کی وجہ سے جو ابھی ماں کے پیٹ میں آیا ماں اور زیادہ کانشیس ہے اگر کچھ سن لیا تو بیبی پہ اثر پڑے گا میری بیٹی ابھی میں تھی ایک دفعہ ایسا مجھے گینیکولوجس نے کہا کہ آپ سننا چاہو گے کہ آپ کی پیٹ میں جو بچہ ہے وہ اردگت کی آوازوں سے کتنا متاثر ہوتا ہے تو میں نے ان سے کہا کہ ہاں میں ضرور چاہوں گی کہ آپ مجھے دکھاؤ تو ہسپٹل میں باہر کی آوازیں بہت آ رہی تھی اتنی دیر میں ایک ہورن بجا اور سکرین پہ ہارٹ بیٹ جو ہے وہ واضح طور پر نظر آنے لگی کہ ایک دم جیسے دل ڈر جاتا ہے نا اور ہارٹ بیٹ تیز ہو جاتی ہے ریلی انسان اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے تو اس کا یقین کتنا بڑھتا ہے ایک آواز سن کے ماں کے پیٹ کے اندر کا بچہ متاثر ہوتا ہے اگر اس بات پر یقین آ جائے تو کوئی ماں برا نہ سنے کبھی غیبت نہ سنے کبھی کسی کی چغلی نہ سنے کبھی بہیائی برائی کی باتیں نہ سنے کبھی وہ میوزک نہ سنے ہر وہ چیز جس کو سن کر انسان کا قلب متاثر ہوتا ہے یہ تو سب چیزیں آپ کو معلومی ہیں الحامدللہ پھر آپ دیکھیں کہ جو کچھ ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں اس کی تصویر ہمارے دل پر رہ جاتی ہے صرف پڑھتی رہی ہے اندر محفوظ ہو جاتی ہے اس معاملے کو آپ اپنے موبائل سے بھی تجربہ کرتے رہتے ہوں گے آپ ساری چیزیں ڈیلیٹ کر دیں لیکن وہ تصویر جو آپ نے مدتوں پہلے ڈیلیٹ کر دی تھی اچانک پاپ اپ ہو جاتی ہے آپ کے سامنے آ جاتی ہے کیونکہ کئی چیزوں کے ساتھ چیزیں سنگھ ہوئی بھی ہوتی ہیں تو آپ دیکھیں ہم جب کچھ سنتے ہیں ہم جب کچھ دیکھتے ہیں تو پھر ہمارا اختیار ختم ہو جاتا ہے ہمارے دل کے اندر جب اس کی تصویر بن جاتی ہے تو وہ صرف ہمارے دل پہ نہیں بنتی آنے والے بچے کے دل پہ بھی بنتی ہے سوچیں ایک عمل ایک بندے کو متاثر نہیں کر رہا آنے والے کو بھی متاثر کر رہا پھر آپ دیکھیں کہ جو کچھ سوچیں سوچوں کے اثرات کو تو آج سائنٹسٹ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ اگر ماں جو ہے وہ غمگین رہے گی ماں برا سوچے گی پوزیٹیولی نہیں سوچے گی تو اس کے بچے کے اوپر اس کے اثرات مرتب ہوں گے تو آپ یوں سمجھ لیں کہ اس پریگنسی کی دوران اسے اور زیادہ احتیاط کرنی ہے سوچنے سمجھنے میں بولنے میں دیکھنے میں سننے میں اور جہاں ایک طرف بلوک لگ رہے ہیں تو دوسری طرف کچھ اوپننگز بھی تو ہونی چاہیے جہاں سے روشنی آئے پھر آپ دیکھیں کہ ماں کا ہنے کی کی مجالس میں شرکت کرنا اللہ کے کلام کی تلاوت کرنا اس تلاوت کو سننا اسے کتنا نفع دے سکتا ہے اللہ کا ذکر اللہ سے دعائیں اور آنے والے بچے کے لئے دعائیں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو جاتی پھر ایسے لوگوں کی زندگیوں کے واقعات بہت زیادہ ہیلفل ہوتے ہیں جنہوں نے اس زمانے میں اللہ تعالیٰ کی نظروں میں مقام بنانے کے لئے زندگی بسر کی جو اللہ کی رضا کے لئے جیے جنہوں نے زندگی میں بڑی مشکلات برداشت کی لیکن وہ چڑھائی چڑھ گئے جو مشکل چڑھائی تھی تو انہوں نے وہ سفر اللہ کے لئے عبور کر لیا کیونکہ ماں جب ایسے لوگوں کی زندگیوں کو پڑھے گی تو اپنے بچے کے بارے میں اچھے ڈسیئن کرے گی اور بچے کے بارے میں جب ماں اور باپ دونوں ڈسیئن کر لیتے ہیں اور اللہ سے دعائیں کرتے ہیں تو وہ اس کے لئے ایفٹ بھی شروع کر دیتے ہیں دیکھیں بچہ آج ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے دنیا میں کتنی مقامات ایسے ہیں جہاں سکولز کے اندر ریجسٹریشن پیدائش سے پہلے ہوتی ہے تو جب پیدائش سے پہلے دنیا کے کسی سکول میں ریجسٹریشن کروا رہے ہیں تو کیا ماں باپ کو نہیں سوچنا چاہیے کہ اللہ رب العزت کا تعلق کس جگہ پہ جا کے جڑے گا میں اس جگہ تک پہنچانے کے لیے کس طرح سے زندگی میں ایفٹ کروں گی میں اس اسلحے میں اس ماں کا واقعہ بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں جس کی پریگنسی کے دوران اس کے شوہر فروخ جن کا نام تھا وہ یعنی جہاد کے کسی سفر کے لیے نکلے تو پھر طویل عرصے تک واپس نہیں آ سکے پیچھے ہی بچہ پیدا ہوا پھر وہ بچہ جو ہے بڑھتا رہا ماں نے اپنی ذمہ داری محسوس کی فروخ نے جاتے ہوئے اپنی بیوی کو کافی بڑی مغدار میں درہم دیئے تھے شاید چالیس ہزار درہم دیئے تھے یا تیس ہزار درہم دیئے کہ اسے سنبھال کے رکھنا پھر جب فروخ چلے گئے اور ایک طویل عرصہ تھا جو اس کے پیچھے گزارنا تھا تو اس خاتون نے سوچا کہ میں یہ روپیہ یہ درہم اپنے بچے کی تعلیم کے لیے لگاؤں گی وہ اپنے بچے کو علا تعلیم دلواتی رہی دلواتی رہی ایک وقت آیا کہ وہ وقت کے بڑے بڑے علماء میں شامل ہو گئے ستائیس برس کے بعد فروخ اپنے گھر پہ آئے تو اسے کوئی نہیں پہ جانتا تھا اس نے دروازہ کھٹ کھٹایا تو ایک نوجوان نے آ کر دروازہ کھولا تو اس نے کہا کہ تم اس جگہ پہ کیسے ہو نوجوان نے کہا گھر میرا ہے اور مجھ سے آ کے آپ جھگڑا کرتے ہو فروخ نے کہا اس کے دل میں خیال آیا کہ شاید میری بیوی نے میرے پیچھے کسی اور جگہ تعلق قائم کر لیا غصے اور یعنی انتقام کے جذبے سے انہوں نے اپنے بیٹے کو مارنا شروع کر دیا پھر لوگ جب بیچ میں آئے انہوں نے صلح صفائی کروانی چاہیے تو فروخ جو ہے وہ فارغ ہوئے اور گھر کے اندر چلے گئے گھر کے اندر گئے تو انہوں نے اپنے بیوی سے بات چیت کے بعد پوچھا وہ میرے درہم کہا ہے تو ان کی بیوی نے کہا کہ میں آپ ذرا آرام کر لیجے تو میں پھر آپ کو بتاتی ہوں کہ وہ کہاں ہے رات بیٹھ گئی اور جب صبح ہوئی تو فروخ چاہتے تھے کہ میں فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھوں بیوی نے کہا کہ آپ جماعت کے ساتھ نماز بھی پڑھئے اور وہاں سے درس بھی سن کے آئیے گا پھر جب انہوں نے درس سنا تو بہت زیادہ رشک آیا اس طرح وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ درس دینے والا کون ہے لیکن آپ کو پتہ ہے کہ عربوں کی یہاں اپنے سر پہ جب کپڑا ڈالا جاتا ہے تو کپڑا ان کی آگیا آگیا بہت رشک آیا کہ یعنی اتنا اتنی خوبصورتی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق چھوڑ رہے ہیں اور اتنا زیادہ علم ہے درس کے بعد جب ملاقات ہوئی اور گھر واپس گئے تو پتہ چلا کہ وہ انہی کے بیٹے تھے بی بی نے بتایا کہ اسی کی تعلیم و تربیت پر میں نے وہ درہم خرچ کر دی ہے تو فروغ نے کہا کہ تم نے بڑے نفع کا سودا کیا ہاں ماں کا کام عظیم ہے یہ ڈیسیئنز یہ فیصلے اگرچہ مشترکہ طور پر ہوتے ہیں لیکن اکثر اوقات یہ ماں کو اکیلے بھی کرنے پڑ جاتے ہیں لیکن اس پہ کامپرموائز نہیں کرنا چاہیے اور فیدائش سے پہلے یہ ڈیسیئنز کرنا چاہیے کہ بچے کو کس طرح سے اللہ رب العزت کی محبت سے کھانی کیسے اس کو اللہ کے کلام کسا جوڑنا ہے کیسے اسے کامیاب انسان بنانے کے لیے افرٹ کرنی تو جب ماں ابتدا سے کوشش کرتی ہے تو پھر پیدائش کے بعد اس کی کچھ ذمہ داریاں ہیں جن کو وہ عادہ کرتی ہے الحمدللہ کہ پیدائش کے بعد سے لے کے جوان ہونے تک اور پھر جوانی سے بڑھاپے تک زندگی گزارنے کا وہ پیٹرن جو اللہ رب العزت نے دیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا وہ پیٹرن اتنا خوبصورت ہے جس کے مطابق ایک علم والی اقل مند ماں اسے سیکھ کر ان سارے مراحل سے درجہ بدرجہ گزرتی ہے اور ہم آج کی اس نشست میں اس بارے میں ضرور دیکھیں گے ہم نے یہ تو دیکھا کہ والدین اپنے بچوں کی تربیت کے لیے کس طرح سے وجود میں آنے سے پہلے اور دنیا میں آنے سے پہلے آنکھ کھولنے سے پہلے ہی کوشش کرتے ہیں تو جس گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے اس گھر کے ماحول کے بارے میں ماں باپ کو ابتداسہ ہی کوشش کرنی پڑتی ہے کیونکہ بچے جنت کے باغوں کے پھول ہوتے ہیں اور یہ پھول جس گھر میں کھلتے ہیں اس گھر کے اندر اگر ماحول محبت بھرا نہ ہو تو پھول مرچھا جاتے ہیں ان بچوں کی تربیت کے لیے جو چیز سب سے زیادہ ضروری ہے جس خصوصیت کے لیے سب سے زیادہ ایفٹ کرنی ہے وہ رحمت اور محبت محبت یہ وہ محبت جو شہر اور بیوی کے درمیان ہے وہ محبت جو افراد خانہ کے درمیان ہے اسی محبت کے ساتھ بچوں کی پرورش اور بچوں کی تربیت اچھی ہوتی ہے ورنہ بچے انحراف کا شکار ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے دل میں محبت رحمت اور شفقت کا جذبہ فطری طور پر رکھتی ہے ماں باپ کو اس محبت کے لیے گائیڈ نہیں کرنا پڑتا کیا آپ بچے سے ایسے محبت کر سکتے ہیں فلان وقت میں آپ کی محبت بڑھے گی آپ نوٹ کرتے ہیں کہ بچہ ہسے نہیں اللہ رب العزت نے یہ محبت باپ کے اندر بھی رکھی ہے لیکن ماں کی رحمت کس طرح ممتہ کی صورت میں سامنے آتی وہ شفقت اور محبت کتنا زیادہ ماں کی ضرورت ہوتی کتنی زیادہ ضرورت ہے ماں کی کیونکہ اس محبت کے بغیر وہ بچے کا اس قدر خیال نہیں رکھ سکتی اس لیے اللہ رب العزت نے اس کے لیے تکلیف نہیں دی اس کے لیے اللہ رب العزت نے وہ رحمت اور محبت تو وضیعت کر دی اندر ڈال دی لیکن اردگد کے محال میں اگر ماں اور باپ کے درمیان وہ محبت نہ ہو اگر وہ محبت اہل خاندان کے درمیان نہ ہو تو بچہ متاثر ہوتا ماں اور باپ کے درمیان وہ محبت یعنی شوہر بیوی کے درمیان جو محبت ہے وہ فطری نہیں ہوتی وہ محبت اللہ تعالیٰ دیتے ہیں جیسے کہ سورہ الفرقان سے ہمیں پتا چلتا ہے ربنا حب لنا من ازواجینا حب کا جو لفظ آنا وہ حب سے ہے اے ہمارے رب ہمیں عطا کر دیجئے یعنی آپ ہمارے دلوں کے اندر ڈال دیجئے اور ہماری بیویوں کو اور ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی تھنڈک بنا دیجئے یہ دعا عورت بھی کرے گی مرد بھی کرے گا کیونکہ یہ دعا جو ہے یہ ثابت کرتی ہے کہ یہ محبت نہ عورت کا اختیار ہے نہ مرد کا اختیار ہے اس محبت کے لئے دعائیں کرنے والے کوششیں ضرور کریں گے باہمی تعلقات کی خوشگواریت کے لئے اور باہمی تعلقات کے احسن انداز میں چلانے کے لئے جو جذبہ اولاد کی تربیت میں سب سے زیادہ معاون ہے وہ محبت شفقت اور رحمت کا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب عورتوں کو یہ خوشخبری سنائی تھی کہ اونٹوں پر بیٹنے والیاں اپنے بچوں کے حق میں سب سے زیادہ شفیق اور رحیم ہوتی ہیں یعنی عرب عورتیں عرب عورتیں اپنے بچوں سے بہت محبت کرتی ہیں لیکن بچوں کو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑنے کی کوشش بھی کرتی ہیں عرب العزت نے فرمایا المال والبنون مال اور بیٹے دنیا کی زندگی کی زینت ہے یعنی انسان کو اپنے بچوں سے بھی محبت ہوتی ہے اپنے مال سے بھی محبت ہوتی ہے مال کی طرف بھی انسان کا دل بہت کھنچتا ہے سور الکحف کی آیت نمبر 46 میں اللہ عرب العزت نے ہمارے سامنے یہ بات رکھئے کہ دیکھو یہ محبت اتنی زیادہ ہے کہ فتنہ بن گئی ہے آزمائش ہو گئی نا اس محبت میں بھی آزمائش ہے اسی طرح سورہ الفرقان میں اور سورہ بن اسرائیل میں سورہ بن اسرائیل کی آیت نمبر 6 میں رب العزت نے فرمایا ہم مال اور اولاد سے تمہاری مدد کریں گے سبحان اللہ آج محنت کر لو کل وہ مددگار بن جائیں گے اور بہت بڑے جتھے والے بنائیں گے یعنی وہی اولاد جس پر آپ محنت کرو گے کل کس طرح سے وہ تمہارے لئے مددگار بن جائے گی اسی طرح سورہ الفرقان میں فرمایا واللزین یقولون ربنا حبلنا من ازواجینا یہ تو ہم نے پہلے دیکھا جو لوگ کہتے ہیں کہ ہماری بیویوں اور ہماری اولادوں میں سے ہمیں انکھوں کی ٹھنڈک دے دیجئے اور ہمیں متقیوں کا امام بنا دے تو یہ محبت ہے جس کی تاثیر بڑی گہری ہے دور تک اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اصوہ ہمارے لئے بہت بڑی مثال ہے ایسے سمجھ لیں کہ دنیا کے گھپ پندہرے میں ہمارے لئے یہی چراغ جلتا ہے تو اس سے ہم راشنی حاصل کرتے ہیں اور پیچھے پیچھے وہی کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں اب صلی اللہ علیہ وسلم منارہ نور ہے جس کی وجہ سے ہم اپنی زندگی میں صحیح طریقے سے وہ کام انجام دے سکتے ہیں جو رہنمائی کے بغیر انجام دینا ممکن نہیں ہے ہمارے لئے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم اپنے آنے والی نسلوں کو اس راستے پر ڈالیں جو سرات مستقیم ہیں جس کے لئے اللہ پاک نے رہنمائی کی جس کے لئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی چراغی راہ ہے روشن چراغ ہے نا جیسے قرآن حکیم میں آتا ہے وَسِرَاجَ مُنِیرَا کہ آپ کی حیات چراغِ راہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اپنی زندگی سے ہمارے لئے رہنمائی کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر محبت کی صفت کتنی زیادہ تھی رحمت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں رب العزت نے فرمایا وَمَارْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لئے رحمت بنایا تو آپ تمام جہان والوں کے لئے رحمت تھے لیکن اپنے گھر والوں کے لئے بہت بڑی رحمت تھے رحیم اور شفیق تھے جیسے سورة طوبہ کی آخری آیت اور اس سے پہلے والی آیت میں 128 اور 129 جس میں ہمیں یہ مثال ملتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رافت و رحمت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر محبت کا دریا تھا محبت کا سمندر تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سب سے زیادہ جو بات ملتی ہے آپ اللہ کا پیغام پہنچانے والے تھے آپ سارے انسانوں کے لئے کوشش کرتے تھے آپ کا لمحہ لمحہ اس کے لئے وقف ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کی ترغیب دلائی ہے لئی سمنہ وہ ہم میں سے نہیں ہے رسول اللہ کا انداز کتنا خوبصورت ہے مَلَّمْ يَرْحَمْ صَغِیرَنَا جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا رحمت کا معاملہ نہیں کرتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑوں کے حق کے بارے میں بتایا کہ وہ اپنے بڑوں کا حق نہیں پہچانتا یعنی جو ایک مقام پر ہے انسان اس سے کچھ چھوٹے افراد ہیں کچھ بڑے ہیں تو جو چھوٹوں کے ساتھ شفقت نہیں کرتا اور جو بڑوں کا حق نہیں پہچانتا وہ اپنے آپ کو کیوں سمجھتا ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر ہوں کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے برات کا اظہار کیا اللہ ہی سمنہ وہ ہم میں سے نہیں ہے تو مسلمانوں کی کتنی بڑی خصوصیت ہے شفقت رحمت جیسے سورہ الفت کی آیت نمبر 29 میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کی مثال رب العزت نے دی ہے اب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کافروں کے لئے وہ شدید ہیں اور آپس میں رحیم اور شفیق جانتے ہیں آپ رحمت بے غرض بے لاؤس محبت کو کہتے ہیں جس میں کوئی غرض شامل نہیں ہوتی جس میں انسان توقع نہیں رکھتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے ابو دعود اور ترمزی میں ہمیں یہ روایت ملتی ہے عمر بن شعب کی روایت سے کہ آپ نے رحمت اور شفقت کے بارے میں ترغیب دلائی ہے ایک شخص اپنے بچے کو لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا بچے کو اپنے ساتھ چمٹانے لگا جیسے سینے سے کوئی لگا لیتا ہے ایسے اس نے لگایا آپ نے اس سے پوچھا کیا تم اس پر رحم کرتے ہو کیا تم اس پر رحم کرتے ہو اس نے کہا جی ہاں اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے اس رحم سے زیادہ اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے گا یعنی جتنا تم اس پر رحم کرتے ہو اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ تمہارے عقم رحیم اور شفیق ہے آپ نے فرمایا وہ ارحم الرحمین ہے سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا یہ روایت الادب المفرد کی ہے حضرت ابو حریرہ کی روایت سے اسی طرح اب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بوسہ لیا آپ نے انہیں چوم لیا تو اقرب ان حابس بیٹھے ہوئے تھے سہرائی آدمی تھے رسول اللہ سے کہنے لگے میرے دس بچے ہیں ابھی عرب فخر کرتے تھے میرے دس بچے ہیں لیکن میں نے کبھی کسی کو نہیں چوما میں نے کبھی کسی کا بوسہ نہیں لیا سوچیں کتنی بڑی نعمت سے کوئی محروم ہوتا ہے جب جس کے اندر رحمت نہیں ہوتی آپ نے اس کی طرف یوں دیکھا اور آپ نے فرمایا مَلْ لَا يَرْحَمْ لَا يُرْحَمْ جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا آپ رسول اللہ کی ان حدیث کو یاد کر لیجئے مَلْ لَا يَرْحَمْ لَا يُرْحَمْ کتنی خوبصورت بات ہے نا اور کتنے کم الفاظ ہیں جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا یہ بھی العدب المفرد کی روایت ہے سعیدنا ابو حریرہ کی روایت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نوازی امامہ بنت ابو العاس کو کندے پر بٹھائے ہوئے تھے اسی حال میں نماز کے لیے کھڑے ہوئے رکو کیا سجدہ کیا جب رکو اور سجدہ کرتے تو بچی کو بٹھا دیتے اور جب کھڑے ہوتے تو بچی کو گود میں اٹھا لیتے اور پھر کبھی کندے پر بٹھا لیتے سوچیں رسول اللہ نواز پڑھ رہے ہیں اور بچی کو یہاں بٹھائے ہیں یہ کیسا منظر ہے کہ بچی کندے میں بیٹھئے اور آپ اللہ کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں یہ رسول اللہ کی رحمت و شفقت ہے مجسم حالت میں آپ ایک دفعہ حضرت حسن اور حضرت حسین کو آپ نے دیکھا اس وقت آپ خطبہ دے رہے تھے دو بہت ہی پیارے بچے ریڈ کلر کے جبے پہنے ہوئے لانگ ڈریس ماں نے نہلا دھلا کے خوشبو لگا کے نانا کے پس پھیجا ہے اور وہ گرتے پڑتے چلے آ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے حضرت حسین اور حضرت حسین رسول اللہ نے جب انہیں دیکھا تو آپ رہے نہیں سکے ممبر سے نیچے اترے اور جا کے دونوں بچوں کو سینے سے لگا لیا پھر آپ واپس آئے اور آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے سچ کہا ہے اولاد فتنہ ہوتی ہے میں نے جب انہیں دیکھا کہ یہ کہیں گر نہ جائیں مجھے خطرہ ہوا کہ یہ گر جائیں گے تو میں رہ نہیں سکا میں نے خطبہ چھوڑا اور ان کو گود میں اٹھا کر لیایا ہوں یعنی لوگوں کے سامنے بھی جسٹیفائی کیا لیکن لوگوں کو بھی سکھا دیا کیا چیز سکھائی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے ساتھ شفقت اور محبت حقیقت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمارے لئے بہترین نمونہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا بیٹا حیات نہیں تھا یعنی مکہ میں بھی پیدا ہوا مدینہ میں بھی پھر آپ کی زیادہ محبت اپنے نواز سے نوازیوں سے نظر آتی ہے لیکن آپ کا ایک مو بولا بیٹا تھا اللہ پاک نے اس کو بھی بیٹا دے دیا اور آپ جانتے ہیں اسامہ سے رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبت تھی اب جب بیٹھتے تو ایک ران پر اسامہ کو بٹھا لیتے اور ایک ران پر حضرت حسن کو یعنی کبھی حضرت حسن کو کبھی حضرت حسین کو پھر ان کو چمٹا کر دعا کرتے تھے اللہم مرحمہما اللہ ان دونوں پر رحم کر دے میں امیجن کرتے ہوں نا اس منظر کو میرا دل اتنے سکون میں آ جاتا ہے ہاں یہ رحمت اور شفقت کی تصویر ہے ایک رحمت وہ ہے جو اپنے دل کے اندر ہے اور اس دل کی رحمت کی وجہ سے اللہ سے دعا ہے یا اللہ ان پر رحم کر دے اللہم مرحمہا کہ اللہ آپ کے الفاظ یہ تھے کہ اللہ میں ان دونوں پر رحمت اور شفقت کرتا ہوں آپ بے ان پر شفقت فرمائیے اپنی رحمت کی مثال دی اپنی شفقت کی فَإِنِّي أَرْحَمُهُمَا کہ میں ان دونوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرتا ہوں رحمت کا ایک عورت سعیدہ آئیشہ کی خدمت میں آئی حضرت آئیشہ نے تین خجوریں دی تھی اور ایک خجور عورت نے اپنے پاس رکھ لی اور دو خجوریں ان بچوں کو دے دی خجور کھا کر آپ کو پتا ہے بچے جب یہ جانتے ہونا بھوکے بھی ہیں اور یہ جانتے ہو ماں کے پاس ابھی کچھ ہے تو ان کی نظریں سوالیاں بن جاتی ہیں تو وہ بھی سوالیاں نظروں سے ماں کی طرف دیکھنے لگیں ماں نے اپنے عزے کی خجور کے دو ٹکڑے کیے اور دونوں بچوں کو دے دیئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت آئیشہ نے یہ واقعہ سنایا آپ نے فرمایا تمہیں کیوں تحجب ہے کہ ایک ماں اتنی شفقت کرتی ہے بچوں پر شفقت کے سبب اللہ نے اس ماں پر رحم فرمایا ہے یعنی وہ ماں بچوں سے محبت کرنے والی تو اللہ نے اسے اور رحمت دے دی کہ وہ اور زیادہ اپنے بچوں پر مہربان ہے اور اللہ بھی مہربان ہوتا ہے اور کتنی پیاری بات ہے جو اللہ تعالی نے فرمائی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں ہمارے سامنے رکھی الرحمون رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرتا ہے ارحمو من فی الارض رحم کرو جو زمین پر ہے آسمان والا تم پر رحم کرے گا اور حالی نے اسے شیری زبان دی کرو مہربانی تم اہل زمین پر خدا مہربان ہوگا ارش بری پر لیکن آپ یہ دیکھئے کہ اس میں کتنی بڑی لوجک ہے کہ آپ رحم کرو کہ اللہ آپ پر رحم کرے گا رحمت اور بڑھ جاتی ہے نا الحمدللہ ورنہ آپ دیکھیں کہ دڑھیا بھی خالی ہو جاتے ہیں کوئیں بھی خالی ہو جاتے ہیں چاہے وہ تیل کے ہوں پانی کے ہوں خالی ہو جاتے ہیں نا تو رحمت ایسی چیز ہے جس کے بارے میں انسان کو جب یہ پتا چلتا ہے نا کہ اور رحمت ہوگی اللہ تعالیٰ کی جانب سے تو انسان رحمت بانٹنا شروع کر دیتا ہے ہر ایک پر رحم کرنا شروع کر دیتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارحمو من فی الارضی رحم کرو جو زمین پر ہے آسمان والا تم پر رحم کرے گا بہت پیاری بات تو یہ رحمت و شفقت ہے جو بیسک کوالٹی ہے پیرنٹس کی جس کے ساتھ وہ بچوں کے ساتھ بھی معاملہ کریں گے لیکن آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بھی رحمت و شفقت کا معاملہ کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹیوں سے بہت محبت کرتے تھے آپ کی ایک بیٹی کا بچہ جان کنی کے عالم میں ایسے عالم میں پہنچ گیا تھا جہاں نہ اس کی جان نکل رہی تھی اور نہ ہی وہ جان بچ رہی تھی جان کنی کا عالم ایسا ہی ہوتا ہے نا آپ کے پاس خبر آئی تو آپ نے فرمایا میری بیٹی سے کہنا کہ اللہ نے جو لے لیا اور جو دے دیا سب اسی کا ہے اس کے پاس ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے لہٰذا وہ صبر کرے اور اللہ سے ثواب کی امید رکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس تلقین کے بغیر نہیں رہتے تھے کہ آپ جو کام بھی کرو اللہ کے لیے کرو اور اس پر اللہ سے ثواب کی امید بھی رکھو یعنی اللہ مجھے جزا دے گا سابزادی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے لیے اسرار کیا بار بار کہا کہ آپ خود آ جائیے ظاہر ہے کہ ماں تو دنیا سے جا چکی تھی اب باپ کے علاوہ تو کوئی نہیں تھا اب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کچھ صحابہ کے ساتھ تشریف لے گئے بچے کو گود میں لے لیا بے اختیار رسول اللہ کی آنکھوں سے آنسو روان ہو گئے حضرت سعید نے کہا اللہ کے رسول یہ کیا ہے کیونکہ عرب آنسو بہانے کو مردانگی کے خلاف سمجھتے تھے آپ نے فرمایا حاضی رحمتن یہ رحمت ہے یعنی یہ بے لوس محبت ہے جسے اللہ تعالی نے اپنے بندوں کے دلوں میں پیدا فرمایا سبحان اللہ یعنی میری آنکھ کا جو آنسو نکلتا ہے یہ دراصل اللہ کی رحمت کی وجہ سے نکلتا ہے لیکن آپ کی فکر کتنی پیور تھی آپ کا ایک ایک لفظ کتنا قیمتی تھا اور کس قدر زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لفظ کی وجہ سے لوگوں کے ذہن کی گرہیں کھولتے تھے اللہ کے رسول یہ کیا ہے اگر آپ سے کوئی پوچھے آپ کیوں رو رہے ہیں تو آپ کیا جواب دیں گے یوں ہی بس وہ تھوڑا دل بھرایا تھا رسول اللہ نے کیا جواب دیا یہ رحمت ہے جسے اب اتنی بات بھی نہیں چھوڑی آئیے کہاں سے جسے اللہ نے اپنے بندے کے دل میں رکھ دیا یہ بھی پتا چل گیا کہ کوئی خود سے رحیم نہیں ہوتا انسان کا اپنا اختیار نہیں کسی کے دل میں اگر محبت کا جذبہ ہونا وہ سارا وقت کہتا رہتا ہے کہ اچھا مجھے ہر کوئی بہت پیارا لگتا ہے بس میرے دل میں محبت بہت ہے میں بہت محبت کرتی ہوں کہیں بھی رب کا تذکرہ ہی نہیں آتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو میں کہیں ایمپیورٹی نہیں ہوتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اسی وجہ سے زیادہ قیمتی آپ کی دعائیں آپ کا ذکر آپ کا تذکرہ کرنا آپ کا سمجھانا آپ کی نصیحتیں آپ کی وسیحتیں سب قیمتی خزانیں آپ کا ورثہ ہے اس ورثے کے لیے ارادہ ضرور کریں کہ انشاءاللہ وہ ورثہ حاصل کرنا کیونکہ اس میں آپ کی زندگی کے لیے وہ رہنوائی ہے جو کسی اور سے نہیں مل سکتی کیونکہ آپ کے ذہن کی گریں کھلیں گی اسی سے انشاءاللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے ساتھ محبت کا انتہائی آلہ نمونہ پیش کیا بچوں کے ساتھ آپ کی عملی ڈیلنگ دیکھے بغیر آپ کا طرز عمل دیکھے بغیر بچوں کے ساتھ محبت کی سمجھ نہیں آتی وہ سچی محبت تھی جسے اللہ تعالیٰ نے پسند کیا اور یہ محبت جو تھی یہ یتیموں پر بچوں پر جہاد اور سفر میں گئے ہوئے لوگوں پر تھی اور مریضوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت مہربان ہوتے تھے مریضوں کے بچوں پر بھی مہربان ہوتے تھے اب آپ دیکھیں کہ کوئی مسافر ہے نا اور اس کے بچے پیچھیں تو آپ اس کے بچوں کے ساتھ خاص معاملہ کرتے تھے کوئی شخص موجود نہیں ہے یتیموں پر آپ کی محبت اسی وجہ سے تھی کہ باپ چلا گیا اور بچوں کو زیادہ محبت کی ضرورت ہے اور آپ لڑکے اور لڑکی کی درمیان عدل کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی اولاد کے درمیان عدل کرو اپنی اولاد کے درمیان عدل کرو اپنی اولاد کے درمیان عدل کرو یہ مسلم دحمت اور صحیح ابن حیبان کی روایت ہے رب العزت نے قرآن حقیم میں فرمایا ایدلو ہوا اقرب لتقوی عدل کرو یہ تقوی کے قریب ہے عدل جو ہے وہ بہت بڑی ضرورت ہے دیکھیں اب رحمت کے ساتھ اگلی صفت آ رہی ہے عدل ایسا نہ ہو کہ ایک جگہ پر ساری معبت لٹا دی اور دوسرے کو اس سے محروم کر دیا نہیں ایک برابر کا کسی کو کم نہیں کرنا کسی کو آگے نہیں بڑھانا اب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کے تین بچیاں تین بہنیں ہوں یا دو بچیاں اور دو بہنیں ہوں اس نے اچھی تربیت کی ان کے متعلق سبر کیا اور ان کے بارے میں اللہ سے ڈرتا رہا وہ جنت میں داخل ہوگا یہ مسند آحمد کی روایت ہے اس لحاظ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تربیت کے میدان میں محبت شفقت اور رحمت کی مثال ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات سے لینے اب صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے انسانوں کی تربیت کی وہ بڑے تھے یا چھوٹے تھے دوسری بات یہ کہ عدل کو بھی آپ کی زندگی سے سیکھنا ہے اب قادل ایک ران پہ اسامہ اور ایک ران پہ حضرت حسن کی صورت میں نظر آتا ہے اب قادل کبھی حضرت حسن اور حضرت حسین دونوں کو پشت پہ بٹھائے وے نظر آتا ہے اگرچہ وہ رحمت تھی لیکن برابر کی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح لڑکے اور لڑکی میں فرق نہیں کرتے تھے امامہ سے بہت محبت کرتے تھے اور ایسا نہیں تھا کہ ایک بیٹی سے محبت ہے تو دوسری بیٹیوں کو اگنور کر دیا کہ یہ میرے زیادہ کلوز امیجز سمجھتی ہے اور دوسری بیٹی کے ساتھ وہ محبت نہ کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت کے جو انداز ہیں جو اصول ہیں جدید دنیا میں ایسے تجربات کیے گئے ہیں جس سے پتا چلتا ہے کہ بچوں کے لیے ماں باپ کی محبت کہ اتنی ناگزیر ہے یعنی جو بچہ دودھ پیتا ہے اس کی پرورش اس کی نکداشت اور اس کی نشون ماں صرف ماں کے دودھ سے نہیں ہوتی صرف غزہ سے نہیں ہوتی اس کی پرورش محبت سے ہوتی ہے اس کے اندر جو چینج آتی ہے وہ محبت کی وجہ سے آتی ہے اور ماں باپ کی محبت غزہ سے زیادہ بڑھ جاتی ہے یعنی اس محبت کی وجہ سے بچوں کے اندر زیادہ اچھی چینج آتی ہے جو بچہ محبت کی فضا میں پروان چڑھتا ہے وہ بچہ خاندان کے لیے معاشرے کے لیے قیمتی انسان ثابت ہوتا ہے اور وہ تمام مسلمانوں سے محبت بھرا برتاؤ سیکھتا ہے اور محبت بھرا برتاؤ کرتا ہے دیکھیں خاندان ابتدائی تربیتگاہ ہوتی ہے نا جہاں صبر بھی کرنا پڑتا ہے جہاں پہ شیر بھی کرنا پڑتا ہے جہاں کیر بھی کرنی پڑتی ہے جہاں پہ نرمی کے ساتھ معاملہ کرنا پڑتا ہے محبت کے ساتھ جہاں ایک دوسرے کے حقوق کا لحاظ کرنا پڑتا ہے جہاں بڑوں کا حق پہچانا جاتا ہے جہاں بچوں کے ساتھ شفقت ہوتی ہے تو پوری لائف ہے نا ایک چھوٹی لائف چھوٹے خاندان میں ہے اور بڑی لائف پورے معاشرے میں ہے تو خاندان کے محول میں سب سے پیاری معاشرتی تربیت ہوتی ہے اور معاشرتی تربیت کے لیے جو سب سے قیمتی چیز ہے وہ محبت ہے رحمت ہے اور عدل کتنی قیمتی صفات ہیں نا اب آپ دیکھیں کہ جو بچہ بڑا ہو گیا کسی یعنی انپلیزنٹ ماحول میں ماں باپ کے درمیان بنتی نہیں تھی ماں باپ ایک دوسرے کے بارے میں یعنی منفی جذبات کا اظہار بچوں کے سامنے بھی کرتے رہتے تھے تو بچہ سوسائیٹی میں جب جاتا ہے تو بعض اوقات نفسیاتی کیس بن جاتا ہے ہر جگہ پہ جب وہ کسی ماں باپ کو دیکھے کہ آپس میں محبت کرتے ہیں وہ کلیش کاتا ہے اس کو لگتا ہے کہ زندگی صرف باہمی لڑی جھگڑے کا نام ہے اور ایسے کتنے گھرانے ہیں جہاں پہ ماں باپ کے کلیش کی وجہ سے بچے شادیاں نہیں کرنا چاہتے وہ کہتے ہیں ہم شادی کر کے کیا کریں گے ایسے ہی لڑنا تو ساری زندگی دیکھ لیا اب ہم خود تجربہ نہیں کرنا چاہتے اور اگر ان کی شادی ہو جائے تو بیٹا ہو تو وہ باپ کی طرح اپنی بیوی سے لڑنا شروع کر دیتا ہے اور اگر بیٹی ہو تو اپنی ماں کی طرح اپنی شوہر سے لڑنا شروع کر دیتی ہے جو سیکھا وہ کیا تو یہ جو گھرانوں کے اندر منفی تبدیلیاں آتی ہیں شادی کے بعد خاص طور پر تو ان منفی تبدیلیوں میں اس محول کا بڑا دخل ہوتا ہے جس محول میں بچے نے اپنی زندگی کے دن بتائے ہو جس محول میں اس کی تربیت ہوئی ہو اب تو سائنٹیفیکلی اسے پروف کیا گیا ہے کہ بچہ جس وقت پیدا ہوتا ہے پہلی بار جب اس کی آنکھ جس محول میں کھلتی ہے وہ محول اس کی شخصیت پر بڑے گہرے انداز میں اثر انداز ہوتا ہے یعنی جس نرس نے اسے پکڑا یعنی اس محول کے اندر جو کچھ بھی تھا جس طرح کے احساسات اور جذبات تھے جیسے اسے پکڑا گیا اور آپ دیکھیں کہ اب تو ہسپٹلز میں ایسی صورتحال ہو گئی یعنی بچے کو پکڑنے والی ماں تو نہیں ہوتی وہ پھوپی بھی نہیں ہوتی وہ خالہ بھی نہیں ہوتی وہ مامو چچا دادہ دادی نانا نانی یا باپ بھی نہیں ہوتا بچے کو اجنبی ہاتھ پکڑتے ہیں اور ان ہاتھوں کے لمس میں محبت نہیں ہوتی صرف ڈیوٹی ہوتی ہے تو بچہ سب سے پہلے کیا چیز سیکھتا ہے کیا چیز سیکھتا ہے پہلا ٹچ ہے اجنبیت غیر جانبدار رہنا اور ریسپونسیبیلیٹی محسوس نہ کرنا دوسرے افراد کے بارے میں اثر تو ہوتا ہے اور مستقبل میں نظر بھی آتا ہے پھر آپ دیکھیں گے گھٹی کے بھی اثرات ہوتے ہیں اور پھر یہ ہے کہ اردگیت کے ماحول میں جب سب اس کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں جب مبارک بات دی جاتی ہے جب اللہ کا شکر ادا کیا جاتا ہے تو بچے پر بھی اثر ہوتا ہے اگرچہ وہ اس وقت بعض وقت پہلے لوگ پہلے بچے آنکھیں بند کر لیتے ہوں گے اب تو بچے سیدھی آنکھیں کھول کے دیکھ رہے ہوتے ہیں اردگیت کے محول میں کیا ہو رہا ہے اور وہ جو تصویر ان کے ذہن میں بنتی ہے وہ باقی رہتی ہے ان کی شخصیت پر اثر انداز ہوتی ہے پہلے یہ بات سائنٹیپیکلی پروون نہیں تھی اب پروفڈ ہے اب اس پہ بہت ایکسپیرمنٹس کیے گئے کہ بچوں کے زندگیوں میں فرق نظر آتا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ سب لوگ اپنے معاشرے میں مسلمانوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں تو وہ کیسے کریں انہوں نے سیکھا ہی نہیں محبت بھرا برتاؤ سیکھنے کے بعد اور یہ لفظوں سے سکھانے والی چیز نہیں ہوتی بچہ سب سے زیادہ عمل سے سیکھتا ہے کیونکہ اس کو پیدا ہونے کے بعد لفظ ابھی سمجھ نہیں آتے لفظ بڑی دیر بعد سمجھ آتے لیکن روئیے بہت سمجھ آتے تو کیا ماں اپنے بچے کو یعنی جب بات چیت کرتی وہ کیسے کرتی بعض اوقات ماں کچھ بھی نہیں کرتی صرف اسے ہنسانے کے لیے کبھی کوئی آوازیں نکالتی ہیں کبھی اس کی تھوڑی کو ہاتھ لگاتے ہیں کبھی گال تھپ تھپاتے ہیں کبھی اٹھا کے سینے سے لگا لیتے ہیں کبھی اسے اچھال دیتے ہیں تو بچہ بھی ان ساری ایکسپیریانسز کو اپنے اندر جمع کر رہا ہوتا ہے سٹور تو ہوئی رہے ہوتے ہیں وہ تجربات تو محبت بھرے ہاتھوں کا لمس کتنا زیادہ اثر انداز ہوتا ہے شخصیت پر محبت محبت بن کے بچے کے دل پہ اثر انداز ہوتی ہے چھاپ لگ جاتی ہے اور اس کے نشانات بڑے گہرے ہوتے ہیں چسپا ہو جاتی ہے محبت اور وہ بچہ جس کی ماں صدا آنسوب آتی ہے جو ماں کو صدا غمگین دیکھتا ہے اسے لگتا ہے زندگی آنسوب آنے کا نام ہے اور زندگی روٹے رہنے کا نام ہے اس کے لئے ساری دنیا غم کے بادل بن جاتی ہے کسی چیز کے بارے میں پوزیٹیولی سوچنے کے قابل نہیں ہوتا حالانکہ اسے ابھی لفظوں سے کچھ نہیں بتایا گیا لیکن اس کے ذہن میں ایک پکچر بنتی ہے تو ماں کی ذمہ داری ہے باپ کی ذمہ داری ہے سارے گھر والوں کی ذمہ داری ہے اس محل کو خوشگوار بنائیں محبت بھرا بنائیں تاکہ سوسائیٹی میں محبت عام ہو اور کچھ ایسے بچے ہوتے ہیں جن کو متوازن محبت نہیں ملتی یعنی بہت زیادہ لادلے بچے کر کر کے منتیں تری عادت بگاڑ دی دانستہ ہم نے تجھ کو ستمگر بنا دیا جو بچہ مو سے نکالے مان جاؤ ہر خواہش پوری ہر ایک چیز میں بچے کو یہ اپریشیٹ کرنا ہے آج کے دور میں ماں بہت عجیب رویہ سیکھ گئی ہیں کیونکہ ماں یہ سمجھتی ہیں باپ بھی باپ یہ سمجھتا ہے کہ بچہ جو مو سے نکالے اسے خرید کر دے دو یہی بچے کی تربیت عجیب تربیت ہے ماں یہ سمجھتی ہے کہ بچے کو اتنے پیارے کپڑے پہناو سجاؤ بناو ماں تقبر کے لئے کوشش کرتی ہے اور باپ اسے زدی بنانے کے لئے افرٹ کرتا ہے وہ آپ سوچیں انا پرستی اور زید جمع ہو گئے تو بچے کے اندر کیا آئے گا کیا وہ کسی کے ساتھ شیئر کرے گا کیا وہ کسی اور کی کیر کرے گا کیا وہ کسی سے محبت کرے گا سوچیں ایک بچے کو ماں باپ کیا سکھاتے ہیں ذات کی محبت خواہش کی محبت بچہ یہ سمجھتا ہے میں ہوں کیونکہ ہر وقت اس کی سیلفیاں بنتی ہیں ہر وقت بچے کی تصویریں بنتی ہیں اپلوڈ ہوتی ہیں ابھی بچہ بولنا نہیں سیکھتا لیکن اسے یہ پتہ چل جاتا ہے ایون وہ سیلفی لینا بولنے سے پہلے سیکھ جاتا ہے اور کچھ ستم ذریف ایسے ہیں وہ اپلوڈ کرنا بھی سکھا دیتے ہیں اور بچوں کی چیزیں جو ہیں وارس ایپ گروپس میں اور اسی طرح فیس بک پہ کس طرح سے جا رہی ہوتی اتنے بڑے پیمانے پہ یہ جو سیلفی ہے نا دراصل انا پرستی کے مذہب کی کتاب ہے ایک ایک صفہ لگتا جاتا ہے ہر سیلفی جو ہے اور زیادہ اور زیادہ آگے بڑھاتی چلی جاتی سیلف سے ہی سیلفی ہے نا تو سیلفی سیلفلس نہیں بناتی ہے سیلفش بناتی ہے ایسا نہیں ہے آپ ایکسپیرمنٹ کر کے دیکھئے آپ اپنی ذات میں بھی دیکھ سکتے ہیں لیکن تھوڑا سا مشکل ہوگا لیکن دوسروں کو دیکھ کے آپ کو بہت اچھی سمجھ آئے گی اور بچوں کو دیکھ کے جو ہی بچے اچھے کپڑے پہنتے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ اب ہماری ہماری تعریف کی جائے ہماری تصویر بنائی جائے اور اپلوڈ کی جائے ہمارے سارے خاندان کو اور باقی لوگوں کو پتا چل جائے کہ ہم اب ایسے لگ رہے ہیں ہم فلان چیز کھا رہے ہیں اور بچے بقاعدہ فرمائش کرتے ہیں کہ اب ہم اس حالت میں فلان ریسٹورنٹ پہ گئیں فلان شاپ پہ گئیں گھر سے باہر نکلیں گاڑی میں بیٹھنے لگیں اب فلان جگہ پہ چلے گئے ابلیسیت ہے انا پرستی ہے خدا پرستی کبھی نہیں سیکھے گا ایسا بچہ کوئی اچھی خصوصیت ایسے بچے کے اندر کبھی نہیں آ سکتی اگر یہی ٹریٹمنٹ رہے تو بعد میں ٹریٹمنٹ کتنا ہی کم کر دیں پھر کنڈیشننگ ہو جاتی ہے پھر آپ دیکھیں کہ جو کتوں کو سکھا لیتے ہیں بچوں کو تو بہت آگے جا کے لوگوں نے سکھا دیا کتوں پر جو ایکسپائرمنٹ سوئے کہ اچھا کتوں کو سکھانے کے لیے بیل کھانا کھانے کو دیکھ کے کتے کے موں میں سلایوہ آنا ایک دن دو دن تین دن چار دفعہ پانچ دفعہ دس دفعہ پھر کھانا غائب کر دو تو بیل کے ساتھ ہی سلایوہ کا آنا ٹریننگ ہے نا تو آپ دیکھیں کہ بچوں کی ہر وقت کی کیا ٹریننگ گھروں میں جاری ہے تو ایسا بچہ اللہ تعالیٰ سے محبت کب کرے گا کیسے کرے گا کیسے سیکھے گا ماں باپ کی یہ محبت جب غیر متوازن ہوتی ہے نا جب ماں باپ نہیں سمجھتے کہ اس بات کا اثر کیا ہوگا جب اپنے رویے کے لیے وہ اس کے ریزلٹ کو جا کے نہیں دیکھتے اور اگر ہم سادہ لفظوں میں کہیں تو اگر ماں باپ ریزلٹ بیسٹ رویے نہیں اپناتے یعنی نتیجہ خیز جس کا اچھا نتیجہ نکلے تو ریزلٹ تو آئے گئی اگرچہ وہ ناخشگوار ہو ماں باپ وہ ریزلٹ نہ چاہتے ہوں تو آپ دیکھیں ہر ماں نے ہر باپ نے یہ سمجھا کہ ہماری خاندانی محبت بڑھ رہی ہے لیکن عجیب بات ہے ایک چھت تلے نفرت کا بیج بویا جاتا ہے وہ بچہ جو چاہتا ہے کہ میری سیلفیاں سب سے اوپر ہوں وہ اپنے بھائی کے ساتھ محبت کرے گا وہ کہے گا اس کے ساتھ کیوں اس کو تو ختم ہی کر دو اس کو پیچھے کر دو پھر ایک دوسرے کی آپ دیکھیں اتنے چھوٹے چھوٹے بچے ایک دوسرے کی برائیاں ماں باپ کے سامنے لگتے ہیں برے پہلو آئی لائٹ کرنے لگ جاتے ہیں تو یہ کیسی فضاء ہے جو آپ بنا رہے ہیں اور وہ کیا چیز ہے جو بچوں کو سکھا رہے ہیں تو جن بچوں کے ساتھ ایسی محبت کی جاتی ہے نا وہ قربانی کی کوئی مثال پیش کرنے سے کاسے ہیں کوئی قربانی نہیں دے سکتے کبھی کسی کی خدمت نہیں کر سکتے کیونکہ انہیں لگتا ہے خدمت کی تو یعنی اپریسییشن نہیں ہوگی اور اب اس سیلفی کلچر میں صورتحال یہ ہے کہ دادا کی ڈیتھ ہو رہی ہے اور بچے ساتھ کھڑے سیلفیاں بنوا رہے ہیں کیا آپ نے کبھی کوئی سیلفی نہیں دیکھی ڈیتھ کے موقع پہ اب دادا کو غسل دے دیا اب کفن کے ساتھ اب دادا قبر میں ہے اور قبر میں بھی جا کے سیلفیاں بن رہی ہیں رحم کہاں گیا محبت اور خدمت ہمدردی کہاں ہے وہ بامی تعلقات کس کی نظر ہو گئے کیا آپ نے ایسا کوئی منظر نہیں دیکھا کتنے کلپس ہیں جو گھومتے رہتے جن کو آپ بھی دیکھتے ہوں گے تو ریزلٹ کیا نکلا بچے کو اچھے لباس پہنا کے اس کی تصویریں فیس بک پہ سجانے کا یا ووٹس ایپ گروپ کے تھرود سب تک پھیجنے کا پھر بچوں کو نظر لگتی ہے پھر بچے جو ہیں بیمار پڑ جاتے ہیں بچے زدی ہو جاتے ہیں بچے کا جو مائنڈ سیٹ بن گیا نا اس کی جو ذہن سازی ہو گئی اس ذہن کو آپ کس طرح سے بدلیں گے اس کی ڈی کنڈیشننگ کیسے ہو گی بچہ تو زد کرے گا وہ کبھی حق تک نہیں پہنچ پائے گا کیونکہ اس کی ابتدائی زندگی میں ہی ایسی ٹریننگ کر دی گئی کہ اس کی اندر سے انا کا بھوت کبھی باہر نہیں نکلے گا لوگ بچنا چاہتے ہیں جادو کے اثرات سے جنات سے تو یہ جو انا کا جن اندر بٹھا دیا ہے جو جن ہر وقت ہر وقت ڈرائیو کرتا ہے انسان کو اس کی وجہ سے کسی ماں کو کسی باپ کو کسی رشتہ دار کو خطرہ نہیں ہے کہ اس پر جنات کی اثرات ہیں اس پر برے اثرات ہیں ان اثرات کو اس سے بچانا چاہیے اس کے لئے کبھی آگے بڑھ کے کوئی کام بھی نہیں ہوتا پھر آپ دیکھیں کہ اگر ایسے ہی بچے جوان ہوتے ہیں تو شوہر بن کر کبھی اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتے اچھے ہمسائے نہیں بنتے اچھے رشتہ دار کے طور پر اپنی مثالیں پیش نہیں کرتے اس سے خاندان اور معاشرے میں بگاڑ آتا ہے اور محبت کی اس زرخیز زمین میں دراصل فردوس کے پھولوں کے پودے لگائیے ہیں یعنی جنہیں جنت الفردوس میں جانا ہے تو جنت میں جانے والوں کی تو اور خصوصیات ہوتی ہیں ان کے ساتھ تو ڈیلنگ اور تراکی ہوتی ہے اسلامی تربیت کی صحت بخش فضاء میں رکھنا کتنا زیادہ ضروری ہے تاکہ بڑے ہو کر وہ بچے اچھے مسلمان بنیں پھر آپ دیکھیں کہ دونوں جہانوں میں اولاد کی کامیابی اور سربلندی کے لیے ماں باپ کا ارادہ ماں باپ کی دعائیں کتنی زیادہ ہیلپ فل ہو سکتی ہیں آپ بچے کو جو کل میں دیکھنا چاہتے ہیں اس کے مطابق گائیڈ لائن کے مطابق اللہ رسول کی رہنمائی کے مطابق بچے کے ساتھ اپنے طرز عمل کو متعین کیجئے اختیار کیجئے پھر نفعی نفع ہے انشاءاللہ آئندہ ہم اس بارے میں زیادہ باتشیت کریں گے انشاءاللہ بچے کی پیدائش سے لے کر پانچ سال تک کی زندگی میں کیا طرز عمل پیرنٹس نے اختیار کرنا انشاءاللہ بخانک اللہ و بحمدک نشدو اللہ الہ الا انت نستغفر و نتوب السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ